یہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود مجھے بتاتا ہے کہ ان کو بہار میں چھپانا ہے اور ان کو ہی لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جانا ہے اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں ساتھ جو ٹرین میں ہوتے ہیں اور اور بھی کچھ ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ نہیں یہی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو شروع سے لے کے تو اللہ کی رحمت سے آخر تک چلتے ہیں اور قیامت کے دن جو میں نے دیکھا ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سے آ کے تو ملتے ہیں تو چونکہ یہ پرانے ڈریم ہیں تو اس میں میں ہوت اس ڈریم میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے دنیا میں کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پہلے ملنے سے ہم سے پہلے ملنے سے پھر میرے ذہن میں آنا چرو ہو گیا اب مجھے خود بھی کافی کلیر ہو چکے کہ یہ شاید انہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ڈریم قیامت والے ڈریم میں میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے تو یہ پھر شاید ہو گا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا سارے فرقے ہتم کرنا اور ایک پوری امت پھر سے ایک ہو جانا اور جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں پھیل ہے اللہ کی مدد سے پھیلانا تو یہ شاید وہ کام ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوکے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں اور یہ وہی اللہ کی رہمت سے لوگوں گے انشاءاللہ